جب گدھا کھانا حرام ہے گدھے کا گوشت تو خچر بھی چونکہ گدھے اور گھوڑے سے پیدا ہوتا ہے اور گدھا حرام ہے اسی وجہ سے خچر کا بھی کھانا حرام ہے فالبغال قالا سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت میں نے فرمایا ہم گھوڑوں کا گوشت کھاتے تھے میں نے کہا اور خچروں کا تو انہوں نے فرمایا نہیں تو یہ حرمت سے پہلے کی بات ہے جبکہ گھوڑوں کے گوشت کی حرمت ابھی نازل نہیں ہوئی تھی گھوڑوں کے گوشت کو حرام قرار نہیں دیا گیا تھا اس وقت گھوڑوں کا گوشت کھاتے تھے لیکن بعد میں پھر گھوڑوں کے گوشت کو بھی حرام قرار دیا گیا کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جہاں گھوڑوں کا ذکر فرمایا وہاں پر فرمایا کہ گھوڑوں کو اللہ نے اس لئے پیدا کیا کہ تم اس پر سواری کرو اور گھوڑے جہاد میں بھی کام آتے ہیں غازی مجاہدین گھوڑوں پر سوار ہو کر جہاد کرتے ہیں اسی لئے گھوڑوں کو کھانا درست نہیں ہے البتہ خچر کے بارے میں صحابی فرماتے ہیں کہ خچر کو ہم نے کبھی بھی استعمال نہیں کیا تو اسے معلوم ہوتا ہے کہ خچر کا گوشت کھانا بھی حرام ہے حدیث نمبر تین ہزار اکسو ٹھینو یہ احناف کی تائید کی حدیث ہے خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت انہوں نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کے اور خچر کے اور گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا یہ قول ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ نے گھوڑوں کے اور گدھوں کے اور خچر کے گوشت کھانے سے منع فرمایا یہ بالکل سری حدیث شریف ہے اور احناف کی تائید ہے اس میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تینوں کے گوشت سے منع فرمایا لہذا خچر گھوڑے اور گدھے کا گوشت کھانا حرام ہے باب الحوم البغال خچر کے گوشت کا بیان حدیث نمبر 3199 باب زکاة الجنین زکاة امہی